اسلام علیکم تجھے کیسے ہیں آپ سب اگر چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں کیونکہ آج بہت ہی یمی ڈیلیشیس اور ایزی ریسپی بننے والی ہے جو کہ ہے نمکین چکن کی تو یہ ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی ہے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پتیلہ لے لیں اس میں ایک گلاس بھر کے آپ نے پانی کا شامل کر دینا ہے پھر اس میں تین پیاز بیڈیم سائز کے آپ نے موٹے درمیانے جیسے آپ کا دل کرے کاٹ کے تو وہ شامل کر دینے ہیں ڈھکن سے اس کو ڈھکے پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے دینا ہے جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا اور تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اب موسٹی ریسٹورنٹ میں کراہی کے اندر اول تو پیاز جاتا نہیں اور اگر جاتا ہے تو اس فارم میں جاتا ہے اس طرح پیاز کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہ ایک ریکمینڈیشن ہے کہ اگر پیاز یوز کرنا ہوا آپ نے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں مزے کا لگتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد میں ان لیڈ اٹھا کے دیکھی تھی تو پیاز اس طرح ہو گیا تھا اب اس میں چار سے پانچ میں سبز مرچیں شامل کروں گی اور بعد میں میں ان دونوں چیزوں کو آپس میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی پانی پیاز کا تھا چونکہ تو اس لیے مزید اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اپنے پانی میں ہی بلینڈ ہو جائے گا یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہے اس کو آپ ا ایک کٹوریا میں نکال کے سائٹ پر رکھتے ہیں بلینڈر کا جگ اچھے سے ساف کر لیجئے گا اب جس میں آپ نے پیاز کو اچھے سے وہ بوائل کیا تھا اسی پتیلے میں آپ نے آئل لے لینا ہے یہ ایک تکھائی کپ آئل ہے تقریباً اس کے اندر میں آدھا کلو چکن جو ان سے وہ شامل کر دیں گی اور آپ نے اس کی سلیم جو ان سے ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے میڈیم ٹیم کے اوپر آپ نے اس چکن کو اچھے سے اس وائل میں فرائے کرنا ہے جب اس پر اس طرح گولڈن مارک آ جائیں گے دونوں سائٹ پر تو پھر آپ نے اس چکن کو نکال کے اس وائل میں سے تو سائٹ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک تو یہ چکن کی مخصوص جو خوشکو ہوتی ہے وہ اس طرح ختم ہو جاتی ہے فرائے کرنے سے دوسرا یہ پیارہ بھی لگتا ہے پھر اسی وائل کے اندر آپ نے جو آپ کا پیسٹ تھا نا انین اور گرین چلیز کا مطلب پیاز اور سبز مرچوں کو جو آپ نے پیسٹ بھنایا تھا وہ آپ نے اسی وائل میں شامل کر کے تو آپ نے اس کو پھر اس کی بنائی کر لینی ہے اب جب ہم بنائی کریں گے تو اول تو پیاز پہلے سے ہی بائل ہے اس کی سمیل نکل چکی ہے لیکن آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنے نہیں ہے جب اس طرح دانے دار فارم میں پیاز آ جائے گا اور اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے گی اور اس کی خوشبو تھوڑی چینج ہو جائے گی آپ کو لگے گی تو پھر آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ اب باری ہے اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کرنے کی اب ایک ٹیبل سپون اس کے اندر آپ ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کر دیں پیسٹ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید اور سوتھے کرنا ہے ادرک لسن کو پیاز اور سبز مرچوں کے ساتھ تاکہ ان سبکے فلیورز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یک جاؤ جائے پھر ایک کٹوری لینی ہے اس میں گاڑی دہی لینی ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سوکھے دھنیا کا پاورڈر ایک ٹی سپون دردرہ کٹا ہوا زیرہ سفید زیرہ تھا اور ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دینا ہے اب جب ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے اچھی طرح اس میں سوتھے کر لینا ہے تو آپ نے اس کے اندر اپنا چکن شامل کر دینا ہے جو چکن آپ نے پہلے فرائے کیا ہوا تھا اچھا دو سے تین منٹ کے لیے اس چکن کو اچھے سے اس مسالے میں بھون کے پھر آپ نے جو دہی کی آپ کا مکسچر تھا نا دہی کی جو پیسٹ تیج اس کے اندر آپ نے سارے مسالے ڈالے تھے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اب آپ نے فلیم جو انسی ہے وہ بلکل اتنی کر دینی ہے جتنی آپ دم دیتے ہوئے چاولوں کو اپنی فلیم کرتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کے اندر جب دہی ڈالنا ہے تو آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے اور اس کو ڈھکن سے ڈھک کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ پکانا ہے اس میں چکن بھی آپ کا گل جائے گا اور اتنی ڈلیشیس کچھ پوائے گی نا دس سے پندرہ منٹ کے بعد آئل اس کا سپریٹ ہو گیا ہے گریوی اس کی مزیدار بھنگی ہے چکن گل چکا ہے ہرا دنیا سٹیں اس پہ لمبی کٹی ہوئی باریک ادرک اس کے اوپر پھینکیں اور روٹی بنائیں اس کو مزے سے کھائیں اس کے ساتھ یا نان منگوائیں تندور سے اور اس ڈلیشیس سی ریسپی کو انجوائے کریں میرے چانل پر ویڈیوز اگر پسند آتی ہوں تو میرے چانل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولئے گا اور یہ ریسپی مست ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بھنی اس کے اندر گریوی بھی موجود ہے جو ہمارا پاکستانی امیوں کا رولہ ہوتا ہے کہ ہانڈی کے اندر جونسا ہے نا وہ سالن تو ہوتا ہی نہیں مسالہ ہوتا ہی نہیں بندہ روٹی کس کے ساتھ کھائے سو مست ٹرائے ریسپی ہے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک